آپ دیکھتے ہیں کہ دلی میں ابھی تھوڑی گیر پہلے ایک آٹ نیوز کے زبیر کو دلی کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے جھوٹا کیس لگا کر زبیر کو گرفتار کرتی ہے ہم پدان منطری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زبیر کہاں ہے بتاؤ ہم کو یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ زبیر کو کسی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے اگر زبیر کی جان کو کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری باج پا اور نرندر موڑی کی سرکار پر آئے ہوگی کہاں لے کر جا رہے ہیں زبیر کو کیا جرم ہے زبیر کا زبیر تو اگر منلیس کے نیتا بھی غرارت بولتے ہیں تو زبیر اس کو بھی تنقید کرتا ہے آپ زبیر کو گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر لی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو جیل میں معصوم لوگ ہیں چاہے کسی مذہب کے ہوں اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دے میری عزیز دوستو اور بزرگو اپنے حوصلوں کو بلند رکھو نوجوانوں حمد سے کام کرو سمیدھان کو استعمال کرو امن سے اپنے کام کو کرو جوش یقین برخیناً برخار رکھو مگر خوش کے ساتھ اپنے جوش کو استعمال کرو کبھی بھی یاد رکھو میری اس بات کو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو وائلنس سے تشدد سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اپنے مسائل کو کرنا ہے تو اوٹ کی طاقت کو استعمال کرو تم اوٹ ڈالو منلس کو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تشدد قتم ہوگا تم منلس کو اوٹ ڈالو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ظلم قتم ہوگا تم اوٹ ڈالو منلس کو ہم بھارت کو مضبوط کریں گے تم اوٹ ڈالو منلس کو ہم اعتماد کو اور پیدا کریں گے بھارت کے سمیدان میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں اپنے بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کرو آپ اگر میں غلط بولتا ہوں تو مجھے ٹوکو آپ مگر یاد رکھئے اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا اب کانگریس پارٹی نہیں آنے والی ہے یاد رکھو میری اس بات کو آپ کانگریس پارٹی چاہے مدیہ پردیش ہو بھارت ہو بلکہ جتنا جلدی کانگریس پارٹی ختم ہو جائے وہ بھارت کے لوگ تنتر کے لئے بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہی کانگریس پارٹی آپ بتائیے گجرات میں کانگریس کے بارہ بیدھائک بھاچپا میں چلے جاتے ہیں مدیہ پردیش سے بھاچپا میں چلے جاتے ہیں کرناتک سے بھاچپا میں چلے جاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں صدد دین اویسی کے اوپر ارے الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا اگر آج مدیہ پردیش میں مسلمان پریشان ہے آدھی واسی پردیش